اسلام علیکم ویورس افدر بھٹی اسلام سٹریٹ اور ڈی ایکس کے پینل سے آج پھر ایک نئی اپ ڈیٹ کے ساتھ اس وقت میں جس پریسنٹ کے اندر موجود ہوں اس کی مسجد کا کام بھی کافی حد تک کمپلیٹ ہو چکے اور یہاں پہ اگر میں کنسٹرکشن کی بات کروں تو ہر سٹریٹ میں جو ہے وہ کنسٹرکشن ہو رہی ہے اور تقریبا کوئی تیس سے چالیس ولا ایسے بھی ہیں جو کہ بالکل ریڈی ہو چکے ہیں بس این او سی کے ویٹ میں اسی طریقے سے یہاں پہ ڈی ایکس گروپ آف کمپنیز نے بھی اپنے ویلاز بنائے ہیں الیون بی کے اندر یہ ایک میرے سامنے ویلہ ہے بلکل یہ ریڈی ٹو موو ہے صرف یہاں پہ الیکٹرسٹی جو کہ بحریے کی طرف سے اپریشنل ہونا باقی ہے اس کے حوالے سے بتاتا چلو ایک سو پچیس گرز کے یہاں پہ پلوٹس دیئے گئے ہیں الیون بی کے اندر اور یہ ایک سو پچیس گرز پہ ہی یہ ویلہ کنسٹرکٹ کیا گیا ہے ایلیویشن کی بات کریں تو اس سٹریٹ کے اندر یہ پہلا ویلہ ہے جو کہ کنسٹرکٹ کیا گیا اور اب باقی جتنے بھی لوگ ہیں ان کو یہی ایلیویشن جو ہے وہ فالو کرنا پڑے گا بحریہ ٹاؤن کے اندر اگر کسی بھی پریشنٹ کے اندر جاتے ہیں تو بحریہ نے وہاں پہ کچھ ایلیویشنز جو ہے مطارف کرویا ہیں تو انہی کو فالو کرنا پڑتا ہے ہاں اس کے اندر جو انٹرنٹ ڈرائنگ ہے اس کے اندر آپ کو چینجنگ کر سکتے ہیں اسی طریقے سے یہ اس کا یہ بلکل ریڈی ہے میں تھوڑا سب کو اس کا وزٹ کرواتا ہوں تو یہ باہر پورچ کی ٹائل لگی ہوئی ہے جو کہ بہت زیادہ ڈوریبل ہے یہاں پہ گساؤ کی وجہ سے اس کی شائننگ میں یا پھر کٹاؤ کا عمل نہیں ہوتا اس طریقے سے یہ ماربل ہے اور یہ پریس ڈور ہے اس کے اس کے بلکل یہ گیٹ کے مین گیٹ کے ساتھ ہی اوپن سپیس ہوتا ہے اور اسی طریقے سے یہ اس کا پہلا یعنی کہ انٹرنس یہاں سے ہو رہے ہیں یہ ہے اس کا ڈرائنگ روم پینٹ میںٹ کا کام بلکل ریڈی ہے کمپلیٹ ہو چکا ہے سیلنگ فین بھی لگ گئے ہیں سیلنگ کا کام بھی کپلیٹ ہے یعنی کہ یہ فل ریڈی ہے اس پر کرتا ہے اور یہ ٹو بائی ٹو کی ٹائل کا قائم جو کہ کمپلیٹ ہو چکا ہے اور یہاں تک کہ اس کا جو کچھن ہے وہ بھی بلکل کمپلیٹ ہے کبرٹس اور بلکل لیمنیٹر جو ہے کبرٹس ان کا استعمال کیا گیا ہے تاکہ یہاں پہ کسی قسم کی جو ہے وہ خراب بھی پیدا نہیں ہوگی انشاءالہ آنے والے ٹائم کے اندر ہم نے جو بھی بلا بنایا ہوتا ہے اس کا چھ مہا کا یا ایک سال تک ہم اس کی مینٹرنس بھی دیتے ہیں یہ پاورڈر روم ہے اس کے ساتھ ہی ہے واش روم اور یہ سیڈیوں کے نیچے جو جگہ ہے اس کو بھی پاپر طریقے سے کیوٹلائز کیا گیا ہے اور یہ سامنے والا بیڈ روم ہے اور اٹیچ واش روم ہے اس کے اندر وارڈ رابز ہیں اور اسی طریقے سے یہ اس کا واش روم ہے اور تقریباً 6 سے 8 فٹ تک کوشش کی جاتی ہے کہ ٹائم لگائی جائے جو بھی پھر کلائنس کے ساتھ جو ٹیبل ٹاک ہوتی اس کے حوالے سے اس کو کمپلیٹ کیا جاتا ہے یہ ماربل سٹیرز ہیں ان کے یہ سکریچ لیس آپ کہتے ہیں کہ اگر ان کو ایک صحیح طریقے سے مینج کیا جائے تو سکریچ لیس بغیرہ یہاں پہ بہت ہی کم آتے ہیں یہ ہم فسٹ فور کے اوپر آگے ہیں اوپر یہ ویڈ روم ہے اور یہ ساتھ ہی اس کا کچن دیا گیا ہے بیڈ روم کے ساتھ اٹیچ واش روم بھی ہے اور اسی طریقے سے یہ وارڈ رابز بھی اس کے ساتھ ہیں یعنی کہ ایک پاپر روم کو اس طریقے سے مینج کیا گیا ہے کہ ڈرائنگ کے اندر جگہ بھی کم سے کم یوز ہو اور اس کو زیادہ سے زیادہ یوٹلائز بھی کیا جائے اور میکسیمم سے میکسیمم سائز حاصل کیا جائے اور یہ اس کا تیسرا بیڈ روم ہے یعنی کہ اس جو ہے وہ ویلا کے اندر تین بیڈ روم ہے یہ پیچھے والا بیڈ روم ہے اور یہ دیکھیں بہت ہی خوبصورت آپ کو یہاں سے ویو مل رہا ہے یہ بہریہ کے سامنے ویلا جن کے اندر فیملیز بھی آ رہی ہیں اور ہم میں اس کا جو اوپن ایری ہے وہ آپ کو دکھانے کی کوشش کرتا ہوں یہ اس کا اوپن ایری ہے یعنی کہ اس کی پروپر وینٹریلیشن کا بھی پروپر طریقے سے جو وہ خیار رکھا گیا ہے اور یہ سٹیرز ہیں جو کہ اوپر کی طرف جاتی ہیں اور یہ واشنگ ایریہ بھی اس کو بنایا گیا ہے یعنی کہ کوئی بھی ڈرائنگ کے اندر ایسی پروٹ کی جو ڈرائنگ ہوتی اس کو پروپر طریقے سے یوٹلائز کیا جاتا ہے تاکہ کچھ سکیر فٹ بھی وہ ضائع نہ ہوں اور ان کو استعمال میں لائے جا سکے اور اس کے حوالے سے یہ ہے ہمارا بلکل ہی آسان انسٹالمنٹ پہ ریڈی کیا گیا ملا اگر کسی بھی کلائنٹ کی کوئی بھی اس کے حوالے سے کیوری ہے اور وہ آسان انسٹالمنٹ پہ اپنا گھر ریڈی کروانا چاہتا ہے اور ٹائم جو ڈیوریشن اس کے اندر تو وہ ضرور بحریہ ٹاؤن کراچی کے اندر آئے اور جتنے بھی یہاں پہ ویلاز بنے ہیں گروپ نے بنائے یہاں پہ آکے ان کو وزٹ کریں اور پھر ان کی جو بھی ڈیزائرز ہوں گی جو بھی ڈریمز ہوں گے انشاءاللہ ان کو ملحوظے خاطر رکھتے ہوئے جو ہے وہ کام کو کمپلیٹ کیا جائے گا اسی کے ساتھ ہی اجازت دیجئے اللہ حافظ